دوستو جب صبح کے وقت میں ہماری آنکھ کھلتی ہے اس وقت اٹھ کر ہم لوگ کیا کرتے ہیں آپ لوگ صرف آج کا ہی سوچ کر دیکھ لیچیے آج صبح کو آپ کی آنکھ کھلی اس وقت میں آپ نے کیا کیا حالانکہ ہر انسان کی زندگی میں پریشانیاں ہیں گھر میں خیر و برکت نہیں ہیں کاروبار چل نہیں رہا ہے دشمن ہی دشمن ہے چاروں طرف ہر کام بگڑتا جا رہا ہے کوئی کام اس کی مرضی کے مطابق نہیں بن رہا ہے گھر میں غریبی ہی غریبی ہے اب ان تمام چیزوں کو آپ لوگ دور تو کرنا چاہتے ہوں گے لیکن آپ لوگ اپنے آپ کو نہیں صدارنا چاہتے ہوں گے ارے صبح کو اٹھ کر نہ جانے کتنے ایسے وضائف آتے ہیں جو انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں اسی طریقے کا ایک ایسا وضیفہ آتا ہے جو اگر انسان صبح کو اٹھ کر ایک بار کر لے تو انشاءاللہ اس کو اس کے فائدے اسی دن محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی جیسے ہی آنکھ کھلے آپ لوگ اس وضیفہ کو کیجئے انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگ پورا دن ہر بری چیز سے محفوظ رہو گے اور اگر آپ لوگ اپنا کاروبار وغیرہ کر رہے ہو تو بہتر ہے پہلے آپ لوگ اس وضیفہ کو کریں فضل کی نماز عطا کریں اور اس کے بعد اپنے کاروبار کی طرف کو چلے جائیں اس دن آپ لوگ دیکھیں آپ کا کاروبار انشاءاللہ اس دن کا ڈبل ہو جائے گا یقین نہ ہو تو آپ لوگ ایک بار کر کے دیکھ لینا ارے اللہ کے نام میں تو وہ طاقت جو دنیا کو ادھر سے ادھر کر سکتی ہے تو دھیان سے آپ لوگ سمجھ لیجئے آپ کو کرنا کیا ہے چاہیں آپ کی آنکھ پانچ بجے کھل جائے یا پھر آپ کی آنکھ ہارڈ بجے کھلے کہنے کا مطلب یہ ہے جب بھی آپ لوگ سو کر اٹھیں تو سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں درود پاک جو آپ کے یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد یا رحمان یا رحمان یا رحمان اس طریقے سے یا اللہ تبارک وطالعہ کا نام مبارک صرف تین تیس مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دو ہزار بار پڑھنا ہے صرف تین تیس بار یا رحمان یا رحمان آپ لوگ اپنی انگلیوں پر پڑھ لیں اور پھر تین مار آخیر میں درود پاک پڑھیں وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اتنا سا وضیفہ ہے وضیفہ پورا یعنی کہ مکمل ہونے کے بعد آپ لوگ اپنے سینے پر دم کر لیں یعنی کہ اپنے سینے پر بھوک لیں اور اللہ سے دل ہی دل میں یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ آج اس وضیفے کی برکت سے میرے دن کی تمام مشکلات کو آسان فرما دے اور تمام وہ کام جو میرے حق میں بہتر ہیں وہ مجھے عطا کر دے اس طریقے سے آپ لوگ اپنے دل میں نیت بھی رکھیں اور دعا بھی مانگیں اب آپ لوگ یہ دیکھ لیں اگر آپ لوگوں کے پاس فضر کی نماز پڑھنے کا وقت ہے تو بہتر ہے فضر کی نماز عطا کر لیں اور پھر اس کے بعد اپنے کاروبار کی طرف کو نکل جائیں یا پھر جو بھی آپ کے گھرے لو کام ہیں ان میں لگ جائیں لیکن صبح کو اٹھ کر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور نیا دن دکھایا نہ جانے کتنے لوگ ایسے تھے جو کل سوئے تو آپ کے ساتھ تھے لیکن اٹھے نہیں آپ کو نیا سورج دیکھنے کو ملا تو یہ بھی ایک اللہ کا شکر ادا کرنے والی بات ہے لیکن ہم لوگوں نے ان باتوں کو معمولی باتیں سمجھ رکھا ہے امید ہے آپ لوگ میری باتوں پر عمل کریں گے اس عمل کو روزانہ کر لیا کریں انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی زندگی کا روٹین منا لیں روزانہ کرا کریں جو ہماری ماوہ نے اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں اس سے ان کے شوہر کے کاروبار پر فرق پڑے گا دوستو نا جانے کتنے لوگ صبح کو اٹھ کر ایسے ہی اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں اگر آپ کی وجہ سے ایک بندے نے ایک بار بھی اس عمل کو گل لیا تو آپ لوگ سونج بھی نہیں سکتے آپ کو کتنا سباب ملے گا جب تک یہ ویڈیو چلتا رہے گا آپ کو سباب ملتا رہے گا تو اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک پہنچانے میں ہماری مدد ضرور کریں اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مت ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگا دی ہیں یہ دونوں ویڈیو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیں نیچے یہ جو گاؤس پاک کے روزائے مبارک کا پتھر آ رہا ہے خالی آپ لوگ اس پتھر کی زیارت کر لیں یعنی کہ خالی اس پتھر کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی یہ نیچے والا ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل کر رکھتے گا تو آپ لوگ اس نیچے والے ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے ضرور دیکھیں